ناکر صاحب جسٹو وائنڈ اپ کیونکہ ہمارا یوتھ کے ریلیٹڈ کام ہے تو آپ نے کل میری آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے ایک بڑی آئی اوپننگ بات کی آپ نے کہا کہ ہم نہ ہی منٹلی نہ ہی فیزیکلی نہ ہی سپیرچولی اپنی یوتھ پہ کام کر رہے ہیں اور ہم ایک بہت کمزور جنریشن چھوڑ کر جا رہے ہیں تو what is your message for the youth in particular کیونکہ mentally بھی emotionally بھی physically بھی آپ کی بات ٹھیک ہے ہم ایک کوئی طاقتور جنریشن نہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں دیکھیں اصل میں بہت چیلنجنگ ہے لیکن ان بچوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے اس دن بھی ایک کوئی ہارٹ بریک ہو گیا تھا تو proper نہ صحیح depression میں تو میں نے اس کو کہا کہ ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھوں کو آنسو دیئے یہ آنسو مجھے اللہ کے پاس لے گئے اس انسان کا سب سے بڑا توفہ یہ جدائی ہے کہ تجھے اللہ کے پاس لے کے جائے گی لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو غیر اسلامی تعلقات اسی طرح سے غیر شریع چیزیں یقین جانے آپ جتنی مرضی دیکھ لیں سکون نہیں ملے گا آپ کو اور یہی جو آپ کی growing age جانا اس میں آپ کے hormones بھی on point بہترین ہیں اسی عمر میں آپ نے sports mendل جونا ہے آپ نے proper طریقے سے ڈائیٹ کا خیال رکھنا ہے اور سب سے بڑھ کر یہی learning age ہے اس میں آپ نے سیکھنا ہے اور جیسے جیسے آپ ایک قدم بڑھائیں گے اللہ کئی گناہ زیادہ آپ کے قریب آتا جائے گا اور یہ tried and tested چیزیں مجھے یہ بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ صرف شورت دولت اور یہی چیزیں ہوں گی تو بس یہی سب کچھ ہے کیونکہ ہم ادھر ادھر یہی دیکھ رہے ہیں لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انتہائی بڑا خلا تھا جو پورا نہیں ہو رہا تھا تو ہم تو چلیں اگر سیدھی طریقے سے اللہ کے راستے پر نہیں آتے تو اللہ گھما کے لے کے آئے گا تو ہمیں تو بہت سے چیزوں سے گزر آپ نہیں گزریں گے انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کے پاس یوٹیوب پہ کانٹنٹ موجود ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوگ بنا رہے ہیں ہمارا جو وقت تھا دور تھا اس میں ٹھیک ہے ہمیں شاید اس طرح سے توجہ نہیں دی گئے لیکن اب آپ کے پاس options ہیں اور آپ proper طریقے سے جو صحیح دیکھیں دنیا چلی گئی تو چلی گئی دین چلا گیا تو پیچھے کیا رہ گیا تو آپ میں کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم میں جتنا عبور حاصل کر سکتے ہیں کریں لیکن اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے اور دوسرا یہ کہ فائدہ بخش ہونا ہے لوگوں کے لیے کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو تو یہ انشاءاللہ اگلی جنریشن ہمیں رپلیس کرے گی تو وہ ہم کوشش کریں گے جی انشاءاللہ اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو منٹل سٹرنٹھ ملے گی پرسپیکٹیو ملے گی جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں یہ ہوئے ہیں غیر عظیم جہالت کے معاشر کے ساتھ اللہ دو کام کرتا ہے یا عذاب بھیجتا ہے یا رحمت اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہیں تو جن کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت ہے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجتا تو نیگٹیو نہ سوچا کرے پتہ نہیں ملک کا کیا ہوگا نہ یہ چیزیں آپ نے بگاڑی ہیں صحیح با نہ آپ یہ ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ ہی ٹھیک کرے گا لیکن آپ خود کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا تو اپنے آپ سے آپ آشنائی حاصل کرنے اور دیکھ لیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے جو بھی کام کریں انٹرسٹ سے کریں اور اس میں حصہ لوگوں کا رکھ دیں کہ لوگوں کے کام آئے آپ تو باقی انشاءاللہ کامیابی ہے امیزنگ سر بہت شکریہ بہت اچھا لگا اللہ بلیس یو اللہ تعالی آپ کو بلانے کے لئے شکریہ اللہ آپ کو مزید ترقیوں سے نوازے اللہ تعالی پرکت دے آپ کو لائف میں اور دنیا آخرت دونوں کے بہترین چیزیں دیں انشاءاللہ ویل کیپ انوائٹنی رضاک اللہ اسلام تینکیو